تو گائز پچھلی بار آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک ہزار سال کے بعد میں ہیل کنگ دھرتی سے باہر ہوتا ہے اور اس کے سامنے اپنا فرینکلین رہتا ہے جسے وہ کھانا چاہتا ہے پر گائز فرینکلین اپنے باتوں سے ہیل کنگ کو بھلا فسلا لیتا ہے اور تب ہیل کنگ ایک آفر دیتا ہے فرینکلین کو کیوں سا گلام بن جائے اور اگر فرینکلین نے ہیل کنگ کی بات نہیں مانی تو ہیل کنگ فرینکلین اس سارے دوستوں کو مار ڈالے گا پر ایک منٹ گائز فرینکلین نے کسی طرح کر کے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگ کر کے سیدھے اپنے گھر کی طرف نکل پڑا پر اسے پتہ نہیں تھا گائز کے ہیل کنگ کی پاور وقت کی ہے اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے فرینکلین کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو دوستو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے اب اپنے فرینکلین کے ساتھ میں بھائیو اگر تمہیں جاننا ہے تو آج کی ویڈیو تمہیں پورا دیکھنا پڑے گا پر اسے پہلے فٹ آوٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ باکس میں منطرہ گیمی اوپی لگ دو چلو بھائیو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے باپ رے پتہ نہیں وہ ہیل کنگ کہاں سا گیا تھا پر تھا تو کافی زیادہ خطرناک اس کا سری دیکھنے سے لگ رہا تھا ساتھ پھوٹ کا ہوگا پر کوئی بات نہیں اس سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے گلام بنا سکتا ہے باٹ آز تک فرانکلین کو کسی نے گلام نہیں بنایا تو وہ ہیل کنگ کی سیٹکی ہے ابھی وہ ہیل کنگ میجھے خوزتا ہی ہوگا ادھر ادھر بٹ وہ مجھے خوز نہیں پائے گا اور میں اپنے گھر پر آگیا ہوں ابھی فٹا فٹ یار تھگ گیا ہوں تو جلدی سے جاتا ہوں گھر پہ اور جا کر کے اچھے سے کھا پی کر کے نا دھوا کر کے سو جاؤں گا کل جب صبح ہوگی تب اس ہیل کنگ کا میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا ایک منٹ یہ سوٹ کٹ والی راستہ لے لیتا ہوں یہ راستہ سے جاؤں گا تو جلدی پہنچوں گا گھر ویسے بھی گائز آج کا دین کو زیادہ اچھا نہیں تھا کیونکہ یار ایک تو یار اپنے کو بڑی مشکل سے کام ملا تھا اوپر سے گائز یہ ہیل کنگ کا بچہ ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا وہ بھائی مجھے کھائی جاتا اچھا ہوا اس کے سامنے سے میں نکل گیا یار آج کا موسم بھی کتنا زیادہ گندہ ہے باریس تو رکی نہیں رہی ہے گائز بڑ کوئی نہیں اپنی کار میں پیٹرول کافی تھی تو ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں چلو یار مجھے بھیکنا نہیں ہے فٹا پٹس اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں گائز اور جا کر کے دیکھتے ہیں آنکھیں سینچن چاپ کر کے آ رہا ہے بھائی میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہو نا یہ دونوں پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں چاپ سینچن کدھر ہو تم لوگ چاپ تو یہاں بیٹا ہے چاپ کیا آل ہے سینچن کدھر ہے یہ کیا بول رہا ہے چاپ ابھی رات کے نو بج رہا ہے سینچن کی تو چھٹی ہو جاتی ہے نا چھے بجے تک اچھا تُو نے سینچن کی میم سے کال کر کے بات کیا تھا کیا اور چینٹو سے پوچھا تھا چینٹو کے تو گھر نہیں چل گیا نا وہ اچھا نا فرانکلین بھائی میں نے سبھی جگہ پٹا کر لیا یار اپنا سینچن کہیں نہیں ہے ارے یار سینچن کو تو ابھی تک آ جانچ یہ لگتا ہے کہ باریس کافی جوڑوں کیوں رہے گا اس ہو سکتا ہے کہ سینچن کہیں پر چھپ گیا ہوگا اچھا ایک کام کر تُو یہیں پر رکنا میں جا کر کے سینچن کو باہر خوچ کر کے آتا ہوں پھر ایک منٹ یہ کس کا کال آرہا اور جاؤ یہ تو مایکل کا کال ہے ہاں مایکل بتاؤ کیا بات ہو گئی فرانکلین تم نے میرے ساتھ یہ صحیح نہیں کیا ایک منٹ مایکل میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا فرانکلین تم نے میرے پورے پریوار کو میرے ساتھ نے مار ڈالا میں اس کا بدلہ تم سے لے کے رہوں گا کیا بکواس کر رہوں مایکل میں ابھی گھر پر آ رہا ہوں کام سے میں تمہارے فیملی کو کیوں ماروں گا فرانکلین میں نے اپنے آگوں سے دیکھا میرے فیملی کو مارا میں اس کا بدلہ تم سے لیں گا تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں فرانگلین تیری جان لینے کے لیے مائیکل رکھو تو جرہ میں تمہارا دوست ہوں تمہاری فیملی کو کیوں ماروں گا کس نے بول دیا تمہیں میں نے اپنے آگوں سے دیکھا تم نے میری پوری فیملی کو گولیوں سے مار ڈالا نہیں مائیکل تمہیں غلط فہمی ہوگی ہوگی میں تمہاری فیملی کو کیوں ماروں گا اچھا رکھ جاؤ میں ابھی تمہارے گھر پر آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ میرے گھر پر میں تمہیں وہیں پر مار ڈالوں گا گائز مائیکل بول رہا ہے کہ میں نے اس کے پوری فیملی کو مار ڈالا بٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو ابھی ابھی کام سے گھر لوٹ رہا ہوں یہ مائیکل لگتا ہے نا میرے ساتھ مجا کر رہا ہے بٹ گائز اگر یہ سچ ہوانا تو میں بہت بڑی پرابلم میں فز جاؤں گا مجھے ثبوت کے طور پر نا اپنی صفائی دینے کیلئے مائیکل کے گھر پر جانے ہی ہوگا ٹھیک ہے میں مائیکل کے گھر پر جاتا ہوں سنو جو اچھا سے چوب میری بات سینچے نے اگر یہاں پر آیا تو اسے گھر سے باہر نہ جانے دینا کیونکہ باہر خطرہ کافی جادہ ہے میں فٹاک سے مائیکل کے گھر سے آتا ہوں ارہاں میں دھیان رکھوں گا گائز یار آج صبح صبح مجھے کیا کیا جھیلنا پڑا اور دیکھو ابھی رات ہو چکی اور پھر سے پتہ نہیں کون سے بڑے پرابلم ہے میں فسنے والا ہوں مائیکل کو لگتا ہے کہ میں نے اس کی فیملی کو مارا بٹ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا مائیکل میرا ایک اچھا دوست ہے میں مائیکل کی فیملی کو کیوں ماروں گا ویسے بھی گائز مائیکل میرے ہمیشہ برے وقت میں کام دیتا ہے تو مائیکل کی فیملی کو تو میں نہیں مار سکتا ہو سکتا ہے گائز کہ کوئی میرا بھیس بدل کر کے وہاں پر اس کو مارنے کے لئے چلا گیا ہوگا بٹ اگر ایسا کچھ ہوا نا تو بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ مائیکل کے پوری فیملی کا مر جانا مائیکل گسے سے پاگل ہو گیا ہوگا بٹ جب میں وہاں پر جا کر کے مائیکل کو سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے گائز کہ مائیکل سمجھ جائے اسی لئے فیلال میں مائیکل کے گھر پر جا رہا ہوں اور اگر مائیکل کی فیملی کی جان بچ گئی ہوگی تو میں انہیں لے کر کے ہسپیٹل بھی چلا جاؤں گا بھائی صاحب آج کا موسم اتنا زیادہ خراب ہے روڈ پر چاروں طرف پانی ویڑی ہوئی ہے اور جس کے میری ٹائر بھی یہاں پر بہت زیادہ سلپ کر رہی ہے بٹ کوئی نہیں مجھے آرام سے ہوتے ہوئے جانا ہے اور میں سلو بھی نہیں جلا سکتا اوہ نئی یار یہ روڈ آج کچھ زیادہ ہی سلپ رہی ہو رکھی ہے آج مجھے ہڑ بڑی ہے جلدی سے گھر پہنچنا ہے تو یار یہاں پر اتنے بڑی بڑے پروبلم ہو رہے ہیں اور ٹرافک بھی کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے پتہ نہیں آج باری اس روڈ بھی نہیں رہی ہے ابھی یار فٹاک سے مجھے جلدی جلدی کر کے مائیکل کے گھر پر پہنچنا ہوگا مائیکل کا گھر یہاں سے جیدہ دوری پر نہیں ہے تو میں آرام سے مسکت سے دو سے تین منٹ پر مائیکل کے گھر پہ پہنچ جاؤں گا تو بھائیو جب تک میں مائیکل کے گھر پر جا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ باکس میں سیپ سینچین لکھ دو کیونکہ سینچین ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے چلو گائز فائنیلی ہم لوگ مائیکل کے گھر کے پاس پہنچ گئے فٹا فٹا سا میں اندر جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں آخر مائیکل کا حال کیا پر ہے ایسا لگ رہا ہے کسی نہیں آپ پر بم بغیرہ لگائے ہوئے تھے بھٹ کوئی نہیں میں اچھے سمیہ پر کار سے نکل گیا تھا نہیں تو میں بھی کار کے ساتھ اڑ جاتا بٹ ایک منٹ اگر یہ بلاسٹ مائیکل کے پورے گھر پر ہوئی ہے تو بھائی مائیکل بھی مارا گیا ہوگا اوہ نئے نئے گائز نہیں یہ تو بہت بڑی گڑ بڑ ہو گئی مائیکل کا پورا گھر ہی اڑ گیا ہے یہ کیا ہو گیا پہلے یار مائیکل نے بولا تھا کہ میں نے اس کے فیملی کو مارا تھا اور اب تو اس کا پورا گھر ہی اڑ گیا بتا نہیں گائز کیا چل رہا ہے یہاں پر ابے نئے نئے گھر کے اندر بھی آگ لگ گیا میں اس کے اندر سے کسی کو بچا بھی نہیں پاؤں گا نئے نئے گائز میں اس کے اندر نہیں جا سکتا مجھے جلدی سے بہاں جانا پڑے گا نہیں تو میری بھورجی بن جائے گی ابھی گائز یہ کیا چل رہا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا اب میں کس کے پاس جاؤں ہیلپ کے لیے ایک منٹ گائز یہ کس کا کال آ رہا ہے کسی کا تو کال آ رہا ہے ابھی جلدی سے کال اٹھا کر کے دیکھتا ہوں فرینکلن بھائی آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں تو آپ کا سب سے اچھا دوست تھا کیا ہو گیا ٹریبر اور میں نے کیا کر دے تمہارے ساتھ فرینکلن بھائی آپ نے میرے پیر میں گولی ماری ہے اور مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہو تو پاگل ہو گئے ہو کیا ٹریبر میں تو مائیکل کے گھر پر ہوں میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں فرینکلن بھائی جھوٹ کیوں بولے ہو مجھے فسانہ چاہتے ہو پر میں آپ کے ہاتھ نہیں آوں گا میں اپنے گھر پر ہوں اور آپ بھی میرے گھر کے اندر ہی ہو پر آپ مجھے مار نہیں سکتے نئی ٹریبر نئی میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو ایک میں رکجا میں ابھی تمہارے گھر پر آتا ہوں گائز لگتا ہے کہ اگلا سکار اپنا ٹریبر ہونے والا ہے پر ایک منٹ مائیکل کے گھر سے وہ بنتا ہے ٹریبر کے گھر پر اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا کیونکہ ٹریبر کا گھر تو یہاں سے کافی دوری پر ہے اور اگر میں نے جلدی نہیں کی نا تو ٹریبر کی جان بھی چلی جائے گی پہلے مائیکل کے پوری کے پوری فیملی اور گائز اب ٹریبر اوہ نئی نئی گائز یہ جرور کوئی ہمارے سب سے جو قریبی دوست ہے نا ان سب کا سکار کر رہا ہے مجھے بچانا پڑے گا کیونکہ ٹریبر یہ کلوتا میرا دوست بچا ہے مائیکل کے جانے کے بعد اگر ٹریبر بھی مر گیا تو میں کیا کروں گا نے نے گائز ٹریبر کو کسی بھی حال پر بچانا پڑے گا مجھے جلدی سے ٹریبر کے گھر کی طرف نکلنا پڑے گا اوہ نے یار میں نے گلتی کر دی گائز کوئی بہت بڑا دزمن ہے جو ہم لوگوں سے بدلہ لینے کی کوسیز کر رہا ہے پر آخر وہ کھو کون سکتا ہے مجھے تو سمجھی نہیں آ رہا ایک بار وہ میرے ہاتھ آ جائے نا میں اس کو وہ حال کروں گا جو وہ جندگی بھر یاد رکے گا تو گائز میں ٹریبر کے گھر کے پاس پہنچ چکا ہوں ٹریبر کا گھر بس اس لیچ کے اس طرف یہ فٹاک سے گائز اپنی کار کو یہاں پارک کرتا ہوں ایک منٹ نہیں نے یار ٹریبر تو یہاں پر پڑا ہوا ہے ابھی یار ٹریبر نے صحیح بولا تھا ٹریبر کو کو کوئی مارنا چاہتا تھا جلدی سے جا کر کے دیکھتا ہوں ٹریبر کی جان بچی ہے کہ نہیں مجھے جلدی کرنے پڑے گی گائز زرے نہیں مجھے آنے میں دیر ہو گیا اگر میں تھوڑا سا پہ لے آتا نا تو ساید اس کی جان بچ جاتی ٹریبر تو جندہ ہے یا مر گیا فرینکلین بھائی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میرے چھاتی پر گولی ماری میرے پیر پہ بھی گولی مار دی آپ نے میں نے نہیں کیا ٹریبر میں نے نہیں کیا میں تمہیں کیوں ماروں گا تم میرے سب سے اچھے دوستو یار ارے اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا آپ کے بھوٹ نے کیا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ ٹریبر کی کس نے کیا فرینکلین میں نے کیا ہے اور جیسے تیرے ان سارے دوستو کو مارتا جا رہا ہوں تجھے بھی اور تیرے سارے باقی دوستو کو بھی مار ڈالوں گا کون ہے کون ہے جو سامنے تو آؤ ایک بار جو تم نے میرے دوستو کے ساتھ میں کیا نا میں تمہارے ساتھ کروں گا ایک بار میرے سامنے آ جاؤ تم نے تو مجھے دیکھا ہے پھر بھی بھول گئے ایک منٹ یہ تو ہوا ہوں میری طرح دیکھنے میں تم تم ہو کون میں نے بولا تھا فرینکلین میرا گولام بن جا پر تُو نے میری بات نہیں سنی اب میں بدلا لوں گا تُس سے ایک منٹ تم تو لمبے چوڑے ہٹے کٹے ہیل کنگتے نا تو تم میری سکل کیسے لے سکتے ہو میں کسی کا بھی بھیس بدل سکتا ہوں تجھے کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے تجھے جانے دوں گا جب تک تم میرا گولام بن کر کے میرے لیے کام نہیں کرے گا میں تیرے دوستوں کو مارتا ہی رہوں گا تم نے مائیکل اور ٹریبر کے ساتھ جو بھی کیا ہے نا میں اس کی سجا تو تمہیں دیکھ رہوں گا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے دوستوں کو مار کر کے بچ سکتے ہو نا تو بہت بڑی گلت فہمی میں ہو تم میں تمہیں ایسی موت دوں گا نا کہ تم جندگی بر یاد رکھو گے اچھا مجھا کر لے تو فرینکلین تم چھوٹے سے انسان میرے جیسے ہیل کنگ کو مار ہوگے میں چاہتا تو تجھے اسی سمیں مار ڈالتا پر میں تجھے تلپاؤں گا تجھے رولاؤں گا اس کے بعد تجھے اپنا گولام بناؤں گا میں تمہارا گولام تو جندگی میں نہیں بنوں گا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا گولام بن کر کے تمہارے لیے انسان لے کر کیا ہوں گا گولام تو بنوگے فرینکلین تمہیں گولام بننا پڑے گا اپنے بھائی سے پیار نہیں ہے کیا تمہیں ایک منر تم سینچن کے بارے میں کیسے جانتے ہو ارے مجھے سب پتا ہے اور آج تو وہ تمہارے پاس بھی نہیں آیا نا ٹیوسن پڑھ کر کے تو تمہیں تھوڑا بھی سک نہیں ہوا آخر سینچن ہے کہاں پر دیکھو سینچن سے تم دور رہنا نہیں تو سوچ لو میں کیا حال کروں گا یہ لو کر لو اپنے بھائی سے بات سینچن تو صحیح ہے نا ٹھیک ہے تو مجھے لیا مجھے لگا آپ پر یہ تو بہروپیاں نکلا بچا لو فرینکلین بیا بچا لو مجھے سینچن تو ٹینسا نہ لے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تجھے بچا لوں گا اس سے تو بھائی بچا ہی لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تیرا بھائی تجھے تب ہی بچا پائے گا جب وہ میرے لیے کام کرے گا میرا گلام بنے گا فرینکلین بیا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا گلام مت بننا بہت بولتا ہے یہ بچا اب تو یہ میرے ہاتھوں سے جندہ نہیں بچے گا دیکھو میرے بھائی کو چھونا بھی نہیں بھول سے بھی نہیں چھونا نہیں تو میں تمہارا بہت برا حال کر دوں گا ابھی چپ چپ میرے بھائی کو لوٹا دو وہ جہاں پر بھی ہے میرے سامنے لے کر کیا اسے اسے بچانا چاہتے ہو تو اسی جگہ پر آ جانا جہاں پر تم مجھے پہلی بار دکھے تھے اگر آج رات کے بارہ بجے سے پہلے تم نہیں آئے تو وہ مارا جائے گا تیری تو رکجا میں تجھے ابھی بتاتا ہوں تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہو اب جا کر کے تجھے پتہ لگے گا کہ تُو نے کس سے پنگا لیا ہے تجھے لگتا ہے کہ تُو میرے چھوٹے بھائی کو مار ڈالے گا اور اس کے بعد مجھے گلام بنائے گا تو تیری بہت بڑی گلت فہمی ہے بیٹے ابھی رکجا تُو ہیل کنگ ہوگا بٹ میں بھی لوٹ سینٹرز کا فرینکلین ہوں میں تمہارا انتجار کروں گا فرینکلین اب میں چلتا ہوں جانے کا سمیہ ہو گیا ابھی یار یہ کانگا ہے وہ گیا ابھی ابھی تو یہ ہی پڑتا اوہ نہیں گائز یہ کیا چل رہا ہے اس نے سینٹرز کو بھی کنیپ کر لیا مائیکل ٹریور کا بھی کام تمام کر دیا نہیں نہیں گائز مجھے جلدی سے پہنچنا پڑے گا کسی بھی آج پہ میں سینٹرز کو بچا کر رہا ہوں گا بٹ بھائیو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ آخر کیا ہوا آگے چلو کو سبسکرائب اور کمیٹ کرنا نہ بھولنا آپ سے ملتے ہیں اس کے اگلے دھماکے دار پارڈ میں